بڑی خبر پاکستان سے پاکستان کے پی ایم شہباز شریف نے پی ایم موڈی کو بدھائی دی ہے تیسری بار پردھان منتری بننے پر پی ایم موڈی کو بدھائی یہاں پر دی گئی ہے شہباز شریف کے دوارہ تو دیکھئے پردھان منتری نرینر موڈی نے اپنے تیسرے کارے کال کی شروعات کر دی ہے آج پہلا دن انہوں نے اپنا کارے بھار سمحلہ ایسے میں پاکستان سے پی ایم شہباز شریف نے ان کو بدھائی دی وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے نریندر مودی کو تیسری بار بھارت کا وزیراعظم منتخب ہونے پر حلف اٹھانے پر مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف کی نریندر مودی کو بھارتی وزیراعظم کا حلف اٹھانے پر مبارک بات سب کو انتظار تھا کہ پوری دنیا سے مبارک باتیں آرہی ہیں نریندر مودی صاحب کے لیے کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے مبارک بات نہیں دی گئی تو انڈیا نے تو بلائیا ہی نہیں انوائٹ ہی نہیں کیا اور پرائم منسٹر شہباز شریف مبارک بات اب دے رہے ہیں کافی دن کے بعد ہمارے جو عسکری تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ پارٹیشن کے بعد سے خراب رہے جس کی وجہ سے ٹریڈ بھی اتنی امپروب نہ ہو سکی لیکن جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے سیچویشن کے حساب سے اب جیسے کہ انڈو پارک ایکسپورٹرز کی جو چیبر آف کامرس ہے اس کے جو صدر ہیں رسر میں راجدی پوپل صاحب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم سے بہت زیادہ چیزیں منگوا سکتا ہے واگا بارڈر سے پہلے بھی تجارت ہوتی تھی کیونکہ وہاں پہ جیسے ٹیماتر کی فصل ہے پیاس کی فصل ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سستی ہوتی ہے اگر پاکستان وہاں سے منگوا ہے تو اس کے ریٹ جو ہیں ہمارے لیے بہت مناسب ہے اس کے بارے میں دی ہے میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات کرنے چاہیے تھے اسی تقریر کے انتر کہ ہم ان کو کلریفائی کریں گے ان کو تسلیر دیں گے میں یہ نہیں کہا رہا کیونکہ آپ کے تو کنٹری آپ کا خود کنٹرول میں گیا ہے کل کا اوٹ ٹیکنگ سریمنی نریندر مودی صاحب کا کہ بھائی کیا بات ہے سیون کنٹریز کے لیڈرز ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کے اوٹھ لیتے ہوئے انہوں نے ان کا ساتھ دیا یعنی ان کی تالیاں بجائیں اور پھر ان کو مبارک بات دی گلے لگ لگ مبارک بات دی اور جے ہیں دوستوں دوستوں پاکستان کے پردان منتری سہباز شریف نے فائنلی میچ ہارنے کے بعد بھارت سے پردان منتری نریندر مودی جی کو تیسری بات سپت لینے کے بعد کونگریچو لیٹ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ بہکڈور سے جو پاکستانی منشٹر سے انہوں نے بھارتی اوفیشل سے بات کیا کیا آپ ٹریڈ ریجیوم کر سکتے ہیں کیا پاکستان کے ساتھ بیاپار شروع کر سکتے ہیں بھارت نے ابھی اس پہ کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ابھی کیابینٹ منشٹر میں کون منشٹر کو کون سا پد ملنا ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے سو بھارت گورنمنٹ نے اس ماملے کو ہولڈ پہ ڈال دیا ان جاہلیوں کے ساتھ دوستوں ٹریڈ بنتا ہے ابھی آج صبح ہی خبر نکل کے سامنے آئی کہ پاکستانی آتنگبادیوں نے دس رد دھالوں کو ختم کر دیا جو مندیز درسن کرنے جارے تھے مطلب یہ بھکاری رات میں آتنگباد بھیجے اور صبح بھیک مانگے کیا ہمیں تو بھیک دے تو ہمارے ساتھ ٹریڈ کر لو کیوں نہیں پاکستانی آتنگبادیوں کے نندہ کرتی کونگریس پارٹی اور ادر پارٹیز انڈی آلائنس ایک بھی انڈی آلائنس کا بڑا بندہ ابھی تک کسی نے بھی اس آتنگبادی حملے کو اور پاکستان کو نندہ نہیں کیا اس ماملے میں کہ ہمارے دس لوگ مارے گے پاکستان جواب دو یا آتنگبادیوں کو کیوں پالتا ہے پاکستان نہیں دیش کو توڑنے کی بات ہوگا تو پورا پورا کانگریس سمیت ان کا آلائنس آ جائے گا لیکن جب دیش کو جوڑنے کے بات ہوگا دیش کے لیے یونائٹ ہونے کے بات ہوگا تو کوئی نہیں آئے گا اور یہ بکاری پاکستان ٹریڈ کریں گے کانگریسی لیٹ کر دیا ان بکاریوں کے تک کانگریسی لیسن کی بھی جرورت نہیں ہے ایک اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے اس وقت اور اس کی عبادی کے لحاظ سے وہ ہر چیز خود بنا رہے ہیں ان کی منفیکشنگ اپنی ہے اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں دیکھئے کہ ہمارے ہاں سنتیں بند ہونے جا رہی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے جو نیچرل سورسز ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں ان کی جو یوٹلیٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہائی ہو گئی ہیں کہ ایک معمولی تاجر جو ہے وہ آفورڈ ہی نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے سنتیں بند ہونے کا خدشہ ہے اور بہت ساری بند بھی ہو چکی ہیں اگر ہم نے یہی زد رکھی اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہ بنائے اور ٹریڈ ریلیشنز جو ہے امپروو نہ کیے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید بہت جلدی جو ہے وہ اس نقصان کا بہت زیادہ بڑا خمیازہ بہترنے کے لیے تیار ہو جائیں الڑی پاکستان کی جو ہمسائے ممالک کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ نہیں ہو پا رہی تو یہ پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا موقع ہے کہ ٹریڈ شروع کی جا سکے دیکھیں جی بہت اچھا موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو وار ہوگی دنیا میں وہ نیوکلر وار نہیں ہوگی وہ ایکانومی کی وار ہوگی اور ہم ایکانومی کی وار جس لحاظ سے چل رہی ہے روٹین ہم بہت پیچھے ہیں ہمیں اتھیاروں سے زیادہ اپنی ملکوں کی سنت کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں کیا پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے ٹریڈ میں وہ جی غالب نے کیا کہا تھا آہا کوئی امر چاہیے اثر ہونے تک ہمیں بینگا پاکستانی ہم ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھارت کے خلاف ہم جب بھی جنگ ہوئی ہے ہم جیتے ہیں اب بات جنگوں کی نہیں ہے اب بات ہے سنتوں کی اب بات ہے ایکانومی کی ہم اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم بھارت کا مقابلہ جو ہے وہ آج بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر پا رہے وہ سویٹ تک جو ہے ان کے ملک میں گاڑی سے لے کے ایک سویٹ تک وہ خود بنا رہے ہیں اور ہمارے ہمارے ملک میں پیاس ٹرماتر بھی آپ کا باہر سے آ رہا ہے تو اس سے اگری کلچر کنٹری ہونے کے باوجود تو یہ جو ہندوستان کے ساتھ اگر ہم تجارہ شروع کرتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ ہوگا کوئی دیکھیں جی تجارہ تو آپ کسی بھی ملک سے کریں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے ہندوستان تو ہمارا آلٹی میٹ آ جو ہے وہ نیبر ہے نہیں تو پھر اپنی ہماری انڈسٹریز کو کیا موقع آپ دیکھیں آپ نے جب تک انڈسٹریز ہماری بہال نہیں ہوتی ہم نے جو بھی چیز باہر سے مگوانی ہے تو ہمیں ٹرانسپورٹیشن اپنے نیبر کنٹریز کی زیادہ سستی پڑے گی ایک چیز اگر ہم باہر سے مگوائی رہے ہیں تو آپ نے نیبر کنٹریز سے کیوں نہ مگوائے ہیں تو پاکستان کے پرائیم منسٹر نے اب انڈیا کے پرائیم منسٹر کو کنگرچولیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے اوپر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کاپی پیسٹ کنگرچولیشنز ہے یعنی شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے مبارک بات دی ہے نریندر مودی صاحب کو تو یہ کاپی کیا ہے انہوں نے اور کاپی بھی کس کو کیا ہے نریندر مودی صاحب کو یعنی شہباز شریف صاحب نے جو مبارک بات دی وہ سیم ٹو سیم اسی سٹائل میں اور انہی الفاظ میں دی ہے جس طریقے سے نریندر مودی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مبارک بات دی تھی تو یہ ٹویٹ بس نکلنے کی دیر تھی اس کے اوپر ڈھیر لگ گئے لوگوں نے گیانا شروع کر دیا یہ تو کوپی پیسٹ ہے میں نے کہا جناب یہ تو بات کی بات آتی ہے پہلے آپ ذرا جگرہ دیکھیں ان کا شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے مبارک بات دے دی مطلب آپ دیکھیں پتلی گلی سے نکل کے ایک ٹویٹ تندو اب ہو سکتے کہ ان سے پوچھا گیا ہوگی یہ آپ نے کس خوشی میں جو ہے یہ آپ نے ٹویٹ لکھ دی ہے لیکن کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سلا مشورے کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ پورے جس طرح کی جناب ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے جو ہیں وہ سیون کنٹریز وہاں پر گئے ہیں اور ان کی اس سیرمنی میں شریک ہوئے ہیں اور بالکل انہیں نے ہمیں نہیں بلایا لیکن ہمیں مبارک بات دینی بنتی ہے اگر اس طریقے سے سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ مبارک بات دی جاتی تو ایک بڑا ہی ایک پروپر قسم کا جو ہے میسیج آتا میں یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو جب میں بنا تھا پرائیم منسٹر تو ایک لائن لکھی تھی تو میں بھی پھر اس کا ایک ہی لائن میں جواب دوں گا لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میرا خیال ہے کہ شہباشیف نے جس وقت اوٹ لیا تھا فوری ساتھ ہی جو ہے وہ اس طرف سے ٹویٹ آگئی تھی انڈیا ہی طرف سے لیکن پاکستان نے بڑی دیر سے یہ کنگرچولیشنز کیا ہے تو لوگ یہ بھی لکھ رہے تھے کہ بھائیں جل بھن کے کیا کباب ہو گئے ہیں آپ کیا ہو گیا کیونکہ وہ ایک ذرا امپریشن جاتا ہے نا کہ وہاں پہ اتنا پاورفل شو ہو رہا ہے تو کیا ہوا ہے آپ کیوں